یہ بھی فرسزن اکلیوب کا کوسٹن ہے اس میں یہ بتا رہا ہے کہ پارٹیکلزن اکلیوبیم on a smooth horizontal table under the action of 4 horizontal forces of magnitude 6 نیوٹر 5 نیوٹر F نیوٹر and F نیوٹر 10 in the direction shown find the values of alpha نیوٹر سکس مارک کا کوسٹن ہے یہ ونٹر 2010 یعنی نورم 2010 کا کوسٹن نبر 3 ہے اس میں یہ ایکس ایکس ہی جی تکیس فورس دے رہا ہے سکس نیوٹرن جو الفا ڈگری پر ایکس کر رہا ہے اور یہ فائیوٹرن ہے جو سکس نیوٹرن کے ساتھ پرپینکولر ہے اور ایف نیوٹرن بالکل اس کے ساتھ پرپینکولر ہے ایف نیوٹرن دولوں کو اپس پرپینکولر ہے یہ فورسز دیئے گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے یہ چار فورسز کی وجہ سے باری قربم میں ہے تو اس میں تمہارے سیدہ سیگما ایف ایکس زی ار لگا دیں کہ sum of x component 0 ہونا چاہیے اور sum of y component 0 ہونا چاہیے سائیمنٹریس دی پڑھے سگمہ fx 0 دوں گا سگمہ fx 0 کا مصلے سب کے x component بیٹھ کر دوں اگر میں اس کو x axis لے رہا ہوں تو یہ perpendicular پر بھی یہ کیا ہوتا ہے y axis ہوتا ہے گا اب آپ دیکھئے کہ یہ ان کو component بیٹھ کرنے کی زورت نہیں ہے اس کو بیٹھ کروں گا اور اس کو بیٹھ کروں گا separate میں بیٹھ کر کے دکھا رہا ہوں یہ x axis ہے اور یہ 6 نیٹر ادھر یہ alpha رہی ہے اس کے اوپر perpendicular آپ در آئے گا ادھر یہ تو یہ component ہو جائے گا یہ component ہو جائے گا یہ ہوگا 6 کا آس alpha یہ تو positive اور یہ ہوگا 6 sin alpha یہ بھی positive y component x component اسی طرح پھر میں اس کا 5 نیٹر کا دی رہا ہوں یہ x axis ہے اور یہ 5 نیٹر ہے یہ 5 نیٹر اس کے ساتھ 6 نیٹر کے ساتھ یہ 6 نیٹر کے ساتھ یہ 90 دی رہے گا ہے یہ 90 اور یہ alpha ہے یہ اگر alpha ہے تو یہ جو انگل ہوگی وہ جیسا 90 minus alpha ہوگی 90 minus alpha ہوگی تو یہ y x اب یہ اگر alpha ہے اگر میں اس پہ component y x اس پہ گرار ہوا اس کے یہ component ہو جائے گی یہ component یہ یہ component یہ 5 ہے تو یہ سامنے والا ہوگا مائنس 5 ساتھ اور ایک کاس alpha اور یہ ہوگا 5 sin alpha یہ positive یہ positive x component ہوگا y component نیٹر ہوگا اب اس سے بھول دے رہا ہوں سمائے fx 0 کے پھلے 6 کا ایکس component ہے 6 کا ایکس alpha یہ minus f اس کا ایک کمپوریڈر نہیں ہے 0 اور اس کا ایکس کمپوریڈر ہوگا پلس 5 sin alpha z equal to 0 کے میں نکھ سکتا ہوں اس پہ 6 کا ایکس alpha پلس 5 sin alpha is equal to f کے ایکویشن اب اگر میں بھی sigma fx sigma f1 دوں گا sigma f1 is equal to 0 کے sigma f1 is 0 کے دوں گا اس کا y component is 6 sin alpha پلس 0 اس کا y کمپوریڈر نہیں ہوگا اس کا minus f اور اس کا y component کا minus 5 کاس alpha is equal to 0 کے اس کو لکھ سکتا ہوں 6 sin alpha minus 5 کاس alpha is equal to f کے ایکسن نمبر 2 اب ان 1 اور 2 ایکسن کو سال کر ہوا ظاہری بات یہ بھی f کے برابر ہے یہ بھی f کے برابر ہے دونوں کو equal کر لیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں 6 sin alpha minus 5 کاس alpha must be equal to 6 کاس alpha plus 5 sin alpha sin alpha مدلے لکھا جائے 6 sin alpha minus 5 sin alpha is equal to 6 کاس alpha plus 5 کاس alpha یہ لے گا sin alpha is equal to 11 کاس alpha کاس alpha ایدھر جائے divide کرے گا وہ لے گا sin alpha upon کاس alpha is equal to 11 ایدھر لکھیں جا رہا ہوں تو یہ لے گا tangent alpha is equal to 11 تو 11 اتنے کا جائے گا یہ کلپیٹ کر رہا پھرے گا کہ tangent inverse 11 اتنا ہوتا ہے ایدھر لکھنے کا جائے گا 8 degree plus 5 sin 84 point 8 degree complete کریں تو answer آر ایدھر ایس طریقے سے 6 کاس 34 اس آر ایدھر point 8 plus 5 sin 34 point 8 تو یہ آنس کا آر ایدھر تکیمو 5.52 newton یہ af کی value ویڈیوٹر لکھا ہوا ہے سب 8 کی ورہی ہوگی 5.52 اور alpha کی ورہی ہوگی 84 point 8 یہ ہمارے آنس کا ہے egophilis کو دیکھیں ہم نے ان کو component سے break کیا سب سے پہلے اب اس کو component 6 کے component اگر ادھر بھی break کریں تو کوئی ماس کی ہے ادھر بھی break کر سکتے ہیں یہ رہے گا 6 کاس alpha اور یہ رہے گا 6 سائن alpha جیم positive جیم positive اسی طریقے سے 5 کو component break کریں یہ total یہ 90 ہے یہ ہمارے ادھر تک alpha ہے تو یہ 90 minus alpha ہو جائے گا تو یہ یقین alpha ہے alpha اس کو component break کریں یہ سا سا خرابہ 5 cross alpha negative اور یہ 5 sin alpha positive اب آپ سگمہ fx0 لیں اس کے ایکس component 6 cross alpha اس کا minus f اس کا zero plus 5 sin alpha zero تو f آگیا 6 cross alpha plus 5 sin alpha is equal f کے آگیا اس کے بعد سگمہ f5 zero لیں سگمہ f zero 6 sin alpha آپ یہ دیکھیں 6 sin alpha پھر اس کا y component zero minus f minus 5 cross alpha minus 5 cross alpha جو ہے component 0 6 sin alpha minus cos 5 cross alpha f کے آگیا اب یہ دونوں f کے equate کریں تو یہ equate کریں اور آپ اس tangent بنائے اس technique ہے کہ tangent بنائے sin alpha 11 cos alpha 11 ke tan alpha 11 ke alpha 84.1 ڈگی جب alpha آگیا to f 6 cos alpha plus 5 sin alpha اس میں put دیا f کی ویلیو آگی 5.52 س آگی 5.52 آگی تو اس